اور ایک دفعہ پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کا تسلسل جاری ایک اور فرد جرم آئید کر دی گئی ہے شوری نکاح کیس میں سابق وزیراعظم اور برشاہ بی بی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے فرد جرم آئید ہونے سے پہلے برشاہ بی بی عدالت سے روانہ ہو گئی سبت جاج قدرت اللہ نے برشاہ بی بی کی آمد اور روانگی کے وقت کی تفصیلات منگوالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم کے فرد جرم میں آئید ہونے پر آج فرد جرم آئید کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کی میسس پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے غیر شوری نکاح کیس میں سابق وزیراعظم اور برشاہ بی بی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے فرد جرم آئید ہونے سے پہلے برشاہ بی بی آہاتہ عدالت سے جا چکی تھی جس کی تفصیلات بھی جج صاحب نے طلب کر لی گئی ہیں ایک مطبع پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کا تسلسل جاری ہے ایک اور فرد جرم آئید کر دی گئی ہے غیر شوری نکاح کیس جس کی آئید سماعت ہوئی اور فیصلہ آج ہی متوقع تھا اور اب وہ فیصلہ آ چکا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں نمائندہ ٹالن نیوز روف بزبی جی روف ہاں جی بالکل اڈالا جیر میں غیر شوری نکاح کیس کی سماعت ہوئی سینئر سیول جاید قدرطلا نے کیس کی سماعت کی غیر شوری نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کوئی پر فرد جرم آئید کر دی غیر شوری نکاح کیس کی سماعت اٹھانہ جویدہ ملتبی کر دی گئی آئندہ سماعت با عدالت نے سغاثہ کے گوہان کو طلب کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی کا صحیح جرم سے انکار کیا ہے آٹھ سروری قریب آ رہی ہے جانتا ہوں پراسیکورٹر کو جلدی ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ایک ایک دن میں چار چار کیسے چلا رہے ہیں چھ سال بعد سافٹ ویر اپ ڈیٹ کے بعد یہ اس کی یاد آیا ہے بوش عدالت نے برمی کا ذاہر کرتے ہوئے کہا کہ بوشہ بی بی کے جیل سے بغیر بتائے جانے پر ذاہر برمی کیا ہے عدالت نے جج کترالہ نے کہا کہ کیا کسی نے بوشہ بی بی کو نہیں بتایا کہ عدالت سے اجازہ لے کے جانا ہوتا ہے جج کترالہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر بوشہ بی بی کے ورنٹ کا حکم دیا لیکن مقلعہ کا برم رکھتے ہوئے ورنٹ ایشو نہیں کیا اس موقع پر جو وکیل اسمان گل تھے بوشہ بی بی کے انہوں نے کہا کہ بوشہ بی بی کی طبیعت خراب ہوئی جس کے بعد وہ ہفتار جانے کے لیے گئی ہیں جج کترالہ نے کہا کہ بوشہ بی بی کے تیس ہفتار گئی ہیں وکیل اسمان گل کا کہنا تھا کہ جی بہت شکریہ راوخ بسمی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کاروائی کے حوالے سے